نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام دو صاحب نے سوال کیا ہے ناموں کے تعلق سے ایک صاحب ہے فراہد سیفی انہوں نے اپنے ہی نام کے بارے میں سوال کیا ہے کہ فراہد نام کا کیا مطلب ہے دوسرے صاحب ہے چاند سی آئی انہوں نے چاند کے تعلق سے اپنے نام کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے کہ چاند کا کیا مطلب ہے ان دونوں میں سے سب سے پہلا نام فراہد فراہد نام کافی کتابوں میں تلاش کیا گیا اردو کی کتابوں میں دیکھا گیا عربی کتابوں کے اندر لیکن کہیں بھی فراہد کا کوئی معنی نہیں ملا فراہد یہ ایک محمل نام ہے بے معنی نام ہے یہ کئی کتابوں میں دیکھا گیا لیکن کہیں بھی فراہد نام نہیں مل پایا فراہد نام یہ درست نہیں ہے یہ بے معنی نام ہے اس کے کوئی مطلب نہیں ہے چونکہ نام ہی موجود نہیں ہے جب نام ہو تو اس کا مننگ اسی وقت ہوتا ہے نام ہی نہیں ہے تو مننگ کہاں سے ہوگا تو فراہد نام کے کوئی معنی نہیں ہے کوئی مننگ نہیں ہے فراہد کی جگہ فرہاد نام فیروز اللغات اردو کے جو لغات کی کتاب ہے اس میں ملا ہے فرہاد کے مطلب اس میں لکھا ہے وہ افسانوی سنگ تراش جو خسرو بادشاہ ایران کی ملک شیری پر عاشق ہو گیا تھا عاشق صادق فرہاد کا مننگ ہے لکھا ہے لیکن فراہد کا کوئی معنی فراہد کا کوئی نام نہیں ملا ہے یہ ایک محمل نام ہے بے معنی نام ہے دوسرے صحابہ چاند انہوں نے چاند کے تعلق سے سوال کیا کہ چاند کے کیا مننگ ہے چاند کے مننگ فیروز اللغات کے اندر جو اردو کی کتاب ہے جو ناموں کی کتاب ہے اس کے اندر مننگ ہوتے ہیں الفاظ کے فیروز اللغات کے اندر چاند کے معنی لکھے ہیں قمر مہتاب چاند تو اردو کا لفظ ہے تو چاند کی جنگ والقمر جو لفظ ہے قمر یہ عربی کا لفظ ہے تو چاند کا معنی ہے قمر مہتاب روشنی چاند نام صحیح ہے اس کا اچھے معنی ہے رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو فراہد نام ہے وہ درست نہیں ہے وہ بے معنی نام ہے محمل نام ہے چاند کے معنی قمر مہتاب روشنی یہ معنی نام صحیح ہے چاند میں نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے